اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے اسپیچلی ان لڑکیوں کے لیے ان گھرز کے لیے جن کی آئی برو ٹرم نہیں ہوئی ہوتی تو آج میں آپ کے ساتھ آئی برو برانے کی ٹکنکس یوز کروں گی کہ آپ کے اس طرح اپنے انٹریمنڈ آئی برو کے ساتھ کے اس طرح اپنے آئی بروز نیٹ کر سکتی ہیں تو اپنی نوث کے ٹپ پر کوئی پنسل لے کے آپ نے اس کا ساتھ دورس لگا لینا ہے تاکہ آپ کی دونوں ایک جسی آئی بروز خییات ہو سکے اس کے بعد میں نے آئی برو پنسل کے ساتھ یہ یوں اس کی آئی برو پنسل ہے اس کے ساتھ میں نے جو ڈوٹس میں لگائے تھے آپ نے اس کو ان کو اپس میں جوائنٹ کر لینا ہے آئی برو پینسل کے ساتھ ہی جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی آئی برو آئی برو نہیں ہے آپ نے اس میں کلر فیل کر لینا ہے آپ نے اس طرح جہاں جہاں آپ کو لگے کہ آئی بروز کے ہیر نہیں ہے آپ نے اس کو اسی طرح فیل کر لینا ہے اسی طرح میں نے اپنی دوسری آئی بروز کے ساتھ بھی جو ڈوٹس لگائے تھے اس کو آپس میں جوائن کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح فیل کر لیا میری آئی بروز اتنی رف تھی اور اتنی میں نے ٹیمنگ نہیں کروای ہوئی تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی رف اور کتنی عجیب سی لگ رہے ہیں لیکن آئی برو بنانے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اس کرزل کتنا زبردستہ ہے تو اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے اس پولی کے ساتھ جتنا بھی پینسل کلر لگائی تھی اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے تاکہ وہ ایکولی ہر جگہ پر لگ جائے اور آپ کی آئی بروز نیٹ ہو جائے تو برش کرنے کے ساتھ اچھی طرح آپ نے اس کو اچھی طرح فیل کر لینا ہے اور ایک جیسا کوئی بھی لائن آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی بھی لائن یا آپ کی آئی برو ہارش لائن نظر آ رہی ہو تو برش کے ساتھ میں نے اپنے آئی برو ہیرز کو اوپر کی طرف آپ نے اوپر کی طرف اس کو کرنا ہے برش کے ساتھ کہ آپ کی آئی بروز کا پتہ چاہ سکے ایک اتنی آئی لائن پریئر کرنی ہے اس کے بعد میں نے کارٹن بر لے کر جہاں جہاں پینسل ایکسٹرہ پینسل کے نشان تھے وہ میں نے اس کو نیٹ کر لی ہیں تاکہ ایکسٹرہ جتنا بھی کلر ہے وہ نکل جائے اس کے بعد میں نے میرے پاس یہ ریولون کا کنسیلر تھا میں نے اپنے آئی بروز کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی طرح فیل کر کے اس کو اچھی طرح فیل کیا اور برش کے ساتھ اس کو اچھی طرح بلینڈ کیا ہے تاکہ میری کائی بروز اور زیادہ نیٹ لگے جو بال نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہائیڈ ہو جائیں تو اس کو برش کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح برش کے ساتھ کنسیلر کو اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے کہ ایکولی ہر جگہ پر کنسیلر لگ جائے اور کوئی بھی جگہ کوئی بھی لائن نظر نہ آئے تو اس کے برش کے ساتھ اس کو اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ وہ ایک جیسی آپ کی آئی شیپ ہو جیسے اس کے بعد فیشل بلینڈر کے ساتھ آپ نے جتنا ایکسٹرا کنسیلر ہو گئی ہے ایکسٹرا فانڈیشن ہوگا وہ سارا نکل جائے گا اور آپ کی آئی بروز نیٹ لگنا شروع ہو جائیں گی لیکن ابھی رکیے گا آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اس کے بعد آپ کی جو کارنر شیپ نہیں بنی ہوگی تو آپ نے دوبارہ اس کو اچھی طرح برش کے ساتھ اپنی آئی بروز کی کارنر کو شیپ دینی ہے اور فیشل بلینڈر کے ساتھ اس کو ایکسٹرا جتنا بھی کنسیلر اور فانڈیشن ہے اس کو کلین کر لینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ایزیلی اور کتنا آسانے کے ساتھ میں نے اپنی آئی بروز کو نیٹ کیا ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے اپنی آئی بروز ٹریم نہیں کی یا میں نے اپنی آئی بروز نہیں بنوائی جسٹ ایک آئی بروز پینسل کے ساتھ اور کنسیلر کے ساتھ میں نے اپنی آئی بروز کو شیپ دے دی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگے یا میرا یہ ہے کچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے so stay tuned and connect with my چینل میکمی اللہ حافظ